السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ کن چیزوں سے بلا کراحت استنجا کرنا درست ہے یعنی استنجا کرنا جائز ہے ابھی تک میں نے ویڈیوز بنائی ہے کہ کتنی چیزوں سے استنجا کرنا مقروح ہے یا پھر بیت الخلا کے اندر کیا کیا کرنا مقروح ہے ان سب چیزوں کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہی تھی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کن چیزوں سے استنجا کرنا بلا کراہت بغیر کسی ناپسند دیدہ کے استنجا کرنا درست ہے اور جائز ہے تو اس طرح کی پانچ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے استنجا کرنا بلکل درست ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے پانی پانی ایک ایسی چیز ہے جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے یعنی پانی کے ذریعے سے ہم کوئی بھی نجاست دھو سکتے ہیں اور پاک کر سکتے ہیں کپلے ہو یا پھر کوئی اور بھی چیز ہو تو پانی کے ذریعے سے ہم پاک کے حاصل کر سکتے ہیں تو اس لئے پانی سے استنجا کرنا بلا کراہت درست ہے جائز ہے دوسرے نمبر پر ہے پاک مٹی کا ڈھیلا استنجا کے اندر پاک مٹی کا ڈھیلا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن پاک ہونا شرط ہے ایسا نہ ہو کہ ایسا ڈھیلا ہو کہ اس کو پہلے کسی ایک نے یوز کر لیا ہو اس کے بعد ہم اس کو یوز کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاک ڈھیلے کو ہم استنجا کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی کراہت نہیں ہے تیسرے نمبر پر ہے پتھر پاک پتھر اگر ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے بھی ہم استنجا کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر ہے بے قیمت کپڑا یعنی ایسا کپڑا جو بلکل بے قیمتی ہو بے کار ہو اس کپڑے کو بھی ہم استنجا کے اندر استعمال کر سکتے ہیں پانچوے نمبر پر ہے ہر وہ چیز جو خد تو پاک ہو اور نجاست کو بھی دور کر سکتی ہو اور نجاست کو بھی صاف کر سکتی ہو یا پھر پاک کر سکتی ہو تو ہر اس چیز سے استنجا کرنا درست ہے لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ بے قیمتی ہو یعنی اس کی کوئی قیمت نہ ہو بے کار ہو اگر ایسی چیز ہے تو ہر وہ چیز جو بے قیمتی ہو اس کے ذریعے سے ہم استنجا کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے بلکل استنجا کرنا درست ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہو تو وہ پاکی حاصل نہیں کر سکتا اس کا کیا حکم ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ پاکی حاصل کیے بغیر وہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر اس کی بیوی ہے تو وہ استنجا کرنے میں بیوی کی مدد لے اس کے لئے بیوی کا مدد لینا ضروری ہے اگر بیوی ہوتے ہوئے وہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر اس کی بیوی نہیں ہے اور وہ اس طریقے کا مجبور ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں نہ تو وہ پانی استعمال کر سکتا ہے یعنی وہ پاکی حاصل کرنے پر قادری نہیں ہے تو اس کے لئے نماز پڑھ لینا درست ہے صحیح ہے ابھی میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کاغذ سے استنجا کرنا مکروح ہے تو اس بات کے اوپر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں ٹیشو پیپر ملتا ہے تو اس ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا کیسا ہے کیونکہ وہ بھی کاغذ ہے تو اب اس کے ذریعے استنجا کرنا کیسا ہے تو یہاں پر جو ٹیشو پیپر کی بات آتی ہے تو اس کے اندر لکھنے کی قابلیت نہیں ہوتی یعنی اس پر نہیں لکھا جا سکتا اور اس کے اندر ایک دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے وہ جذب کر لیتا ہے کسی بھی چیز کو اپنے اندر سوک لیتا ہے جیسے پانی ہے تو پانی ڈالنے کے بعد وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو اس کے اندر ہم لکھ نہیں سکتے اور اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہے تو اسی وجہ سے اس ٹیشو پیپر کو بعض علامہ نے متلقا استنجے کے اندر استعمال کرنا درست قرار دیا ہے صحیح قرار دیا ہے اور بعض علامہ نے مجبوری کے وقت اس کو جائز قرار دیا ہے مجبوری کے ایسے جیسے ہم سفر میں ہیں کہیں دور دراز ہے پانی نہیں مل سکتا تو ایسی مجبوری کی حالت میں ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا کے لیے جائز قرار دیا ہے بعض علامہ نے متلقا قرار دیا ہے اور بعض علامہ نے صرف مجبوری کے وقت تیشو پیبر کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ